اسلام علیکم ناظرین ویلکم ٹو می یوٹیوب چینل ناظرین ہمارا آج کا ٹاپک ہے بی بی مساج میں آج آپ کو بی بی مساج کے فائد بتاؤں گا تو ناظرین اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن والا بٹن پریس کر دے تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ناظرین ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ناظرین اکثر ماہیں پوچھتی ہیں کہ بی بی مساج فائدہ مند ہے آج ہم بی بی مساج کے بارے میں چند سوالات کے جواب دیں گے بی بی مساج کی طریق کیا ہے ناظرین ماہرین کا خیال ہے کہ تقریباً تین ہزار سال قبل از مسیح بی بی مساج کے شواہد ملتے ہیں کیا بی بی مساج فطری عمل ہے ماہرین کا خیال ہے کہ بی بی مساج بلکل فطری عمل ہے تمام جانور اپنے بچوں کو زبان سے چاٹ کر ان کی مساج کرتے ہیں کیا بی بی مساج کے مطلق کوئی جدید سائنسی ریسرچ موجود ہے جی ہاں بی بی مساج کے مطلق مختلف پہلو پر بہت سارا سائنسی ریسرچ لٹریچر مستند بینل قوامی سائنسی جردوں موجود ہیں جن میں نامور بریٹش میڈیکل جرنل بی ایم جے سائنسی شواہد پر مبنی کوکرین لیبریری شامل ہے بی بی مساج کے افوائد کیا ہیں ناظرین ریسرچ کے مطابق بی بی مساج کے دوہرے فائد ہیں یعنی یہ بی بی اور ماں دونوں کے لیے مفید ہے مساج سے بی بی کی جلد میں دورانے خون بہتر ہو جاتا ہے بچہ سوتا بہتر ہے اور نید بہتر آتی ہے پریمچور اور مچور بچوں کے وزن میں بہترین اضافہ ہوتا ہے کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ بی بی کے رونے اور چرچرہ پن میں کمی آتی ہے اور بچے کے حازمے کا نظام بہتر ہوتا ہے اور بچے کے ذہنی نشن ماں میں مدد ملتی ہے اور اس کے علاوہ بی بی کو اپنے ہاتھوں سے مساج کرنے والی ماں کے لیے اس کے بے شمار افوائد ہیں جن میں ماں کا دماغی اور ذہنی صحت میں بہتری ہوتی ہے اور ماں کو حمل کے بعد ہونے والے ڈپریشن میں کمی واقعہ ہوتی ہے ماں اور بی بی کا آپس میں ہم آنگی اور جذباتی لگاؤں میں کئی گناہ اضافہ ہوتا ہے بی بی کے مساج کتنی دفعہ کرنی چاہیے ناظرین ماہرین کی طرف سے کوئی رائے اس بارے میں مجود نہیں ماں اپنی فرصت اور آسانی کے مطابق روزانہ ایک دفعہ یا دو یا تین دن میں ایک دفعہ یا ہفتے میں ایک دفعہ کر سکتی ہیں کون سا تیل یا لوشن استعمال کرنا چاہیے تو ناظرین مساج کے لیے مختلف آئل استعمال کیے جا سکتے ہیں تمام ایسے آئل جن میں لائنولکیسڈ زیادہ ہو اور جلد کے برونی تیہ کو مضبوط کرتا ہو اور جبکہ آلکیسڈ کی مقدار کم ہو جو جلد کو برونی تیہ کو خوشک کرتا ہے جن میں بادام کا تیل جس میں ویٹامن ای کی مقدار زیادہ ہے اس کے علاوہ ناریل کا تیل اور ویزلین یا بیبی آئل استعمال کر سکتے ہیں کسی تیل کو استعمال کرنے سے احتیاط برتنا چاہیے ناظرین اگر آپ کے بیبی کی جلد خوشک ہے تو زیتون کا تیل اور سرسو کا تیل استعمال کرنے سے گریز کریں اس میں نشاستے کی کچھ ایسی اقسام آلک ایسڈ موجود ہیں جو بیبی کی جلد کے برونی تیہ کو نقصان پہچا سکتا ہے اور اس سے بعض بچوں میں ایکزیما کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے شکریہ